موسیقی 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 تو سرطار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رنگ پسند ہے وہ سفید اور آپ کے پیر کو رنگ پسند ہے یہ اب آپ نے پیر کا رنگ لیا مجنی میاں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں لیا تو آپ نے کس کو پڑا سمجھا نہیں نہیں اوپر نہیں یہ ٹوپی بھی پیر کی ہے نہیں اس طرح کی ٹوپی یہ ٹوپی جو ڈیزائن ہے یہ بھی پیر کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی کا ڈیزائن نہیں ہے یہ ٹوپی پیر ایسی ٹوپی پہنتا ہے اور پیر ایسا لباس پہنتا ہے اس لیے آپ نے یہ پہنا ہوا میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید ہے یہ حقیقت ہے لیکن ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لئے سفید کلر کو افضر خلا لیا سمجھ گئے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلر دیا ہے ہم اس کلر کو افضر سمجھیں گے پیروں کے کلر کو افضر نہیں سمجھیں گے پیر کی سنت سنجے پیر کی سنت پر عمل کرنا اللہ کا حکم نہیں ہے اللہ نے فرمایا یَا اَنَّا離َذِينَ اَامُنُوا اَطِئَ اللَّهُ اَطِئُ الرَّسُولِ اے ایمان والو اللہ کے اتاب کو اور اللہ کے رسول کے اتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتاب کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عطا عرید خلال جنہ جو میری پیروی کرے گا وہ جنت میں جائے گا ومن عسانی فقد آبا جو میری نافرمانی کرے گا وہ جنت میں جانے سے اس نے انکار کیا تو پیروی کا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے فرمایا رسول اللہ فقد اتا اللہ اس نے رسول کی پیروی کی اس نے عملا کے حداد کی کسی پیر کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس نے کسی پیر کی پیروی نہیں کی جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اللہ نے ان کو معصوم بنائے لیکن کوئی پیر معصوم نہیں ہے اس سے غلطی ہوتی ہے خطا ہوتا ہے آپ ان کی سنت پر چل رہے ہونا انہوں نے جو یہ گلر اختیار کیا ہے اسے ان کی غلطی ہے اور آپ ان کی غلطی پہ چل رہے ہو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ صرف زبان سے کہتے ہو رسول اللہ سب سے آلہ سب سے افضل جب عمل کا وقت آتا ہے تو پیر کو لے کے چلتے ہو پیر کا قلب لے کے نہیں نہیں اب آپ نے لباس لباس کی بات کریں آپ آپ کا لباس لباس عبادت نہیں ہے چیگہ اگر آپ یہ لباس اگر آپ یہ نہ کہتے کہ میں پیر نے قلب پسند کیا ہے تو میں کچھ نہیں کہتا آپ نے کہا یہ قلب پیر نے پسند کیا آپ نے کہا یہ میرے پیر کو قلب پسند ہے یہ تو پیر کی سنت ہوئی نا کہ ان کی پسند پر چل رہے ہیں آپ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر چلنا چاہیے تو آپ نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اتنی سی اور اسی پسند پورا جسی اہی میرے بھائی سنیئے زبان سے جب ہم نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں پیروں کے طریقے پہ نہ چلیں پیروں کے سنت پہ نہ چلیں اس لیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا صحابہ اکرام ابو بکر و رثمان سب نبی صrächts اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلتے تھے امام شنیق عرامت اللہ علیہ وآمام شاہی ان لوگوں نے سب نبی ص� dealer سنت پہ چلتے تھے اس لئے پیروں کے سنت دینہ چلے پیروں کے طریقہ دینہ چلے یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے بلکہ گمراہی کا راستہ ہے اور ہدایت کے راستے کو پکڑیں گے تو جنت ملے گی گمراہی کے راستے پہ چلیں گے تو جنت نہیں ملے گی تفصیلی جواب تو پھر دیں گے اس وہاوی سے پوچھنا کہ اس نجدی متوے کے سرفے جو لال رومال ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفے رکھا تھا کبھی بغیر امامیں کہ صرف سرفے رومال حضور علیہ السلام نے کبھی رکھا ہے اور اگر رکھا بھی ہے تو کیا اس رنگ کا اس ڈیزائن کا رکھا ہے جو خاص آل سعود نجدیوں کی ڈیزائن ہے اگر یہ انڈین بیچارہ مرید جو جاہل ہے جواب نہیں دے پا رہا ہے اس کو پریشان کر رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو علم کہتا ہے وہ حدیث بتا ہے کہ کس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لال ڈیزائن والا رومال رکھا ہے ثابت کرے اگر نہیں ثابت کر سکتا تو وہ بھی اپنے آقاوں یعنی آل سعود کا مرید ہے گویا کے ان کی پیروی کرتا ہے جب سفید رنگ افضل ہے تو رومال میں بھی سفید افضل ہے جب سفید افضل ہے تو کھلی جبا سفید ہو یہ کافی نہیں ہے رومال میں بھی سفید افضل ہے امامے میں بھی سفید افضل ہے اس نے تو امامہ باندھا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ امامے میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عربوں کا تاج ہے تو کیوں یہ بغیر امامے کے ہے سنت کو کیوں اس نے ترک کیا اور کیوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف آل سعود والی ڈیزائن یہ والا رومال جو ہے لال رومال یہ سر پہ رکھتا ہے تو وہ خود بھی بیداتی ہے اس کے پیر جو ہیں وہ آل سعود ہیں وہاں سے اس کو پگر ملتی ہے پیسہ ملتا ہے اس لئے ان کی غلامی کا نشان سر پہ رکھا ہے اس نے اس وقت اس کو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ سنت کے خلاف ہے پہلے وہ جواب مانگئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کا رومال سر پہ رکھا رکھا یا نہیں رکھا رہا سوال لباس کا تو سفید رنگ افضل ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سفید کے علاوہ کوئی اور پہننا آرام بلکہ حدیث شریف میں لال رنگ بھی ثابت ہے حدیث شریف میں دوسرے رنگ بھی ثابت ہیں کیا پوری دنیا کے وہاں بھی سوائے سفید کے کوئی رنگ پہنتے ہی نہیں کیا خود نجدی متوے سفید کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں پہنتے کبھی کبھار کالا جببہ پہنتے ہیں کبھی کبھار کریم جو مین جو سفید جببہ یا لوگ پہنتے ہیں اس کے اوپر جو گوٹ ٹائپ جببہ ہوتا ہے کبھی کبھار وہ کالا ہوتا ہے ان کا اس پر سنیری گوٹ ہوتی ہے سنیری گوٹ والا جببہ کبھی حضور علیہ السلام نے نہیں پہنا پہنا تو ثابت کرو کالا رنگ پہنا ہے سنیری گوٹ اگر پہنا ہے تو ثابت کرو اور اگر پہنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رنگ بھی تو پھر ہمپے کیوں اعتراض ہے معلوم یہ ہوا کہ سفید رنگ افزل ہے اگر افزل کے خلاف کوئی کرے تو وہ گنے گار نہیں ہوتا افزل کا ترک کرنا جائز ہے اتنا بھی اس کو نہیں معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہی حرام ہے جس چیز سے منع نہیں کیا وہ حرام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس چیز کو حرام قرار دے رہا ہے جسے رسول اللہ نے حرام قرار نہیں دیا تو یہ نئی شدیت گڑھ رہا ہے یہ بیدت گڑھ رہا ہے دونج چالها دونج چیز ہے جس не طرف سے تقیمہ